پچھلے چوبیس دنوں سے جمو کشمیر فائر سربیسیز ریکوئیرمنٹ کے جو یوہ لوگ ہیں سڑکور پر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ال جی صاحب نے ایک مہینے کا ہمیں ٹائم دیا تھا کہ تھری میمبر کمیٹی بنا جائے گی اور اس کی جو ہے انکوائری کی جائے گی مگر چار مہینے گزرنے جا رہے ہیں مگر ابھی تک ان کی جو سمجھ سے آیا حل نہیں ہوئی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے یہ سڑکوں پر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو رمضان کا مہینہ ہے پویتر دن ہے بساکی کا دن ہے اور ہم سڑکوں پر ہیں پچھلے سے یہ گوہار لگاتے ہیں کہ ہماری جو سمجھ سے ہے جل سے جل حل کی جائے جسر میرا نام شوایب محمد ہے میں ڈسٹک کانند تناک سے ہوں میں بھی ایک انہی کی طرح ایک پھائر سرس ایسٹ پیرنٹ ہوں ہم چوبیس دنوں سے یہاں پہ گوہار لگا رہے لیکن ہماری آواز بدقسمتی سے کوئی نہیں سن رہا ہے آج چوبیس دن ہو گئے ہیں ہمارا مدو مقصد یہی ہے جو کمیٹی بٹھائی گئی تھی جو الگ پرساشن کے اور سے تھری ممبر کمیٹی جن کو ٹائم پیرڈک دیا گیا تھا ایک میرے کا بدقسمتی سے آج چوتھا مینا چل رہا ہے کمیٹی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے ہم یہی گوہار لگا رہے ہیں الگ پرساشن سے ہم کوئی بھیک نہیں مانگتے سر ہم کوئی نوکری نہیں مانگتے ہیں ہمیں بس انصاف چاہیے جو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے ہمیں اس کا حساب چاہیے اور میں ہر ایک یوہ سے چاہے وہ جمہو سے ہو یا کشمیر سے ہو میں ہر ایک یوہ سے یہی مدبانہ گزارش کرتا ہوں یہ صرف ہماری لڑائی نہیں ہے یہ آنے والے پیڈیوں کی لڑائی ہے اگر ہم اس برسٹا چار کو آج رکیں گے تو آنے والے پیڈیوں کو یہ سب خمیازہ نہیں اٹھانا پیڑے گا تو میری یہی مدبانہ گزارش رہے گی ایل جی صاحب سے دیکھو ایل جی صاحب ہم یہاں پہ بچے ہیں ہم کشمیر سے آئے ہیں ہم جمہو سے آئے ہیں مختلف ڈسٹکوں سے آئے ہیں ہم بے روزگار ہیں ہم چندہ اکٹھے کرتے ہیں پھر ہوتلوں میں بیٹھتے ہیں کہ کہاں سے ہم لائے ہم یہی پیسے جو ہم یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور آج اوپر سے مہرمزان کا پویتر مینا چل رہا ہے روزے سے ہیں آج ان دنوں میں ہمیں اپنا گھروں میں ہونا چاہیے لیکن بدقسمیتی سے کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں پہ کوئی ال جی پرساشن کے اور سے یہاں کوئی نہیں آ رہا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے تو یہی مدبانہ گزارش رہے گی اس کمیٹی کو اگر بٹھایا ہے جلد سے جلد ہمارا جو یہ ریپورٹ ہے پبلک ڈومین میں لائے تو اس کے بعد ہم گھر واپسے ہیں سر ہمیں کشتار سے سوریندر سنگھ سر ہمیں چوبیس دن ہو گئے پچھلے چوبیس دن سے ہم یہاں پہ ہنگر سٹرائک پہ ہیں ہمارے ساتھ اتنا نائنصاف ہوا ہے کہ سر جو لگنے والے تھے ان پہلے ہی پیپر لیگ کر کے تو جو ایٹھ پاس تھے ٹینتھ پاس تھے وہ سو میں سے سو نمبر لے آئے ہم جو پچاس سٹھ نمبر لائے تھے ہم ویسے کے ویسے رہے گے آج جب کمیٹی بیٹھ گئی ہے ہم ایک مہینے کا ٹائم تھا ہم ان سے بول رہے ہیں کہ ایک مہینے کا ٹائم آپ رپورٹ دے دو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بے شک ہمیں مت لو ہم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ رپورٹ دیں گے چوبیس دن سے پچھلے چوبیس دن سے ہمیں خرچہ بھی ختم ہو گیا ہے ہم یہاں پہ کسی ادھار مانگ کے بیٹھے ہو رہا ہے ہمارے ہمیں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایڈمیسٹیشن کی طرف سے کوئی ہمیں پوچھنے آیا ہے نا بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے بی جے پی لیڈرز کی طرف سے کوئی ہمیں ملنے آیا کہ ان سے دکھت سنے ان کے ساتھ جو کرپشن ہوئے اس پر بات کریں افسوس کی بات ہے کہ آج بساقی بھی ہے رمضان کا مہینہ بھی ہے نوراترہ بھی ہمیں ادھری منائے رمضان بھی ہم ادھری منا رہے ہیں آج بساقی کا دوار ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جا کے نہائے کہیں سنان کریں ہندو درم میں جو ہے بساقی کا نئے سال کے شروعات ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان ایڈمیسٹیشن ورس ایل جے گورنمنٹ اور بی جے پی گورنمنٹ نے یوتھ کو چھڑکوں پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے کریپشن کے ذریعے نیپوٹیزم کے ذریعے فیروٹیزم کے ذریعے ہم آپ کی چینل کے خصادت سے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ کب تک تم ظلم کرو گے ایک نہ ایک دن تمہیں اس ٹھیکم کو باہر لانا ہی پڑے گا جی میرا نام ہے نیسار احمد ہم سری نگر سے یہاں پہ آیا ہے آج ہمیں یہاں پہ چوبیس چوبیس وقت دن ہے ہنگا سٹرائٹ پہ ہماری جو جنرمنٹ ایمانڈ ہی ہے کہ اس رپورٹ کو پیش ہونا چاہیے اگر ایل جی صاحب نے اس پر ایک تری میبر کمیٹی کہانا چکتی ہے تو بارہ دسمبر سے لے کر بارہ جنرل لیکن انفارٹلٹی یہ کہنا پڑتا ہے چوتھا مینہ چل رہا ہے لیکن کبیٹی ابھی تک رپورٹ سوپ نہیں رہی ہے آج میں رمضان کا پاک مینہ چل رہا ہے یہ روز ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بتانا چاہتی ہے لیکن شیم ایل جی ایڈمیٹریز ایل جی صاحب نے کالا چش میں پہن کے رکھا ہے اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ایل جی صاحب آپ وہ کام کریے جب آپ جمہور کشمیر سے جاؤ گے لوگ کہیں گے کہ ایل جی صاحب نے بہت بڑیا کام کیا آپ ایماندار یہاں پہ دکھائیے ایل جی صاحب آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا جمہور راج باون میں آپ نے کہا کہ اس میں بہت بڑی دھاند لیا میں نے اس میں کمیٹی گھٹن کیا اب اس میں جو کمیٹی کہے گی میں اس کو سکرائب کر دوں گا لیکن انفارٹ نیاش پانچوہ مینہ چل رہا ہے کمیٹی نے ابھی تک ریپورٹ سمیٹ نہیں کیا ہم آپ کے چانل کے مادم سے یہ بات ایل جی صاحب تک پہنچانا چاہتی ہے ایل جی صاحب مہتی بانہ گزارش کی جاتی ہے مہتی بانہ گزارش کی جاتی ہے ہمیں انصاف دیجئے جو آپ نے اس میں کمیٹی گھٹن کیا ہے اس کو پریشر ڈالے اس کو بتائیے کہ ریپورٹ کو سمیٹ کیا جائے ہم خود آرکے گوائل صاحب سے بھی سیکٹر میں ملے اور اس نے کہا کہ اس میں ٹائم لگے گا آرے آرکے گوائل صاحب مہربانی کیجئے ہم بیسی جمہو کشمیر کے سیٹیز ہیں ہم بیسی جمہو کشمیر کے ناغذ ہے مہربانی کیجئے جو میرٹوریس کنڈیٹ ہے ان کو حق ملنا چاہیے جنیے گلتی کیا جنیے جنیے برشتہ چر کیا ان کو سزا ملنا چاہیے وی وانٹ جسٹس آفٹر ڈیٹ سی بی آئن پر یہ این آئین پر اس نوشکار میرا نام وکاس ہے میں ڈسٹک رامپن سے ہوں اور جیسے کی آپ لوگ جانتے کہ ہم پچھلے چوبیس دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جو کمیٹی ون منت کا ٹائم آنگری تیوال تاب دسمبر سے لیکن تیوال تاب جنوری تک کا ٹائم تھا لیکن آج یہاں پر چار مہینے ہونے کو جا رہے لیکن کمیٹی اپنی ریپورٹ نہیں سمیٹ کرواری ہے اور دوسری طرف دیکھیں ہم جب پردرشن کرنے جاتے ہیں اب ہمارے اوپر جو ہے پلیس کا بھی جو ہے جوز ہونا شروع کر دیا گیا ہے اب ہماری آواز پورے طریقے سے دھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر اور اگر ہم بتائیں کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے ہمیں دوا دیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہو پائے گا ہمارے ہمیں جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم لوگ یہاں سے نہیں ہٹیں گے اور بات رہی کہ یہ آشوہسن پہ آشوہسن ہم ان سے کلیر بات کرنا چاہتے ہیں کرپیا کر کے اگر آپ لوگوں کو ون مانت کا ٹائم چاہیے تھا ہم نے دیا آج چار مہینے ہو گیا ہمیں مضبور مت کریے رونوں پہ پیٹنے کے لیے کرپیا کر کے ہمیں جو ہے یا ہمارے پاس آئیے اور یہاں پہ بات کریے کی آپ کو چاہیے کیا کیا آپ کو انصاف دینا بھی ہے یا صرف شیئرڈ کرنا اگر صرف شیئرڈ کرنا ہے آپ تب بھی بتا دیجئے ہم اپنے حساب سے چلیں گے اور جہاں تک بات رہی سینٹرل گورنمنٹ کی ہمیشہ سے صرف یہ بولتے آتے ہیں جمہو کشمیل سب کچھ اچھا ہو رہا ہے کہاں پہ اچھا ہو رہا ہمیں بتائیے نا اگر گراؤنڈ لیبل کی ریالٹی نہیں دیکھیں گے اور میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کیوں نہیں دیکھیں گے جب الیکشن کا سمیں آتا ہے الیکشن کا دور آتا ہے اس سمیں تو آپ کو سب کچھ دیکھنا ہے لیکن اب جب یہاں پہ بات جب کرپشن کی آ رہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھنا نہیں ہے صرف باہر کی شہ بھی بنانی ہے اور اگر ہمارا یہاں پہ جو ہے سارا کا سارا جو ہے فریڈم انہوں نے شین لیا ہوا ہے اور پچھلے دنوں کی اگر بات کریں ہم لوگوں نے اگر چوبیس دنوں پہ یہاں پہ باتے ہوں ہم لوگ کسان گھر سے ہیں مدیوم فیملی سے یہاں پہ جو ہے سمپرک رکھتے ہیں اور سب ہی کے سب ہی کے گھروں میں جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے اپنے اپنے کام بھی ہوتے آج ہمیں فسا لگانی ہے بساکھی کا اتنا بڑا تحار ہے لیکن سب ہی بساکھی کا تحار بنا رہے لیکن ہم لوگ آج بھی روڑوں پہ ہیں کرپیہ کر کے ہمارے ساتھ انصاف کریے we want justice after that cbi ریپورٹ کو بھیج کرو ریپورٹ کو بھیج کرو ریپورٹ کو بھیج کرو ریپورٹ کو بھیج کرو قدرتی چڑی بھوٹیوں سے بنے انمول اپھار آیو لائن کے ادپادوں کو رکھے ہمیشہ آیا موسیقی